اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ظاہری حسن و جمال اور وجہت بھی خوب عطا کی تھی اور باطنی علم و معرفت کے تو کیا ہی کہنے ہیں ان کا علم و معرفت کا فیضان پوری دنیا میں پھیل رہا ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ ان کے پیروکار اور چانے والے پیدا ہوئے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو ظاہری مال و دولت بھی اللہ نے خوب عطا کر رکھی تھی کہ آپ کپڑے کے بہت بڑے تاجری بھی تھے اور وقت کے بڑے بڑے فقہ اور معددسین ان کو ہر مہینے تہائی پیجتے تھے اور ہر سالانہ جو آپ بغداد کے کوفہ کے جتنے یتیم و غربہ بیوہ ان کی جو آپ مدد کیا کرتے تھے بڑی اللہ نے ان کو شان عطا کر رکھی تھی لیکن ظاہر ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی کیسے کوئی اتنے بلند مقام عطا کرتے ہیں ظاہری باطنی کمالات دیتے تو حاسد بھی اسی نسب سے پیدا ہوتے ہیں لہذا آپ کی زندگی میں آپ کے بڑے حاسد تھے اور آپ کے ساتھ مخالفت کرنے والے آپ کے نظریات پر اتراز کرنے والے آپ سے بحث و مناظرہ کرنے والے بھی بڑے پیدا ہوئے لیکن ادھر اللہ تبارک و تعالی نے باطنی اخلاق اس قدر بلند عطا کر رکھے تھے آپ میں تحمل بردباری برداشت اس قدر کے سبحان اللہ آپ کو غصہ نہیں آتا تھا بردباری کے ساتھ آپ معاملات کو ٹیکل کرتے ہیں پورے جو ہے خندہ پیشانی کے ساتھ دوستوں دشمنوں خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آتے ہیں یہ آپ کی شان ایک مرتبہ آپ درس دے رہے تھے تو مسیح میں درس دیتے ہیں درس دینے کے دوران آپ کے کوئی مخالف کھڑا ہوگا اور آپ پر اتراز کرنے لگا خوب ایسا اتراز کہ آپ پر خوب برا بھلا یہاں تک گالی گروش تک آ گیا لیکن آپ خاموش سنتے رہے شاگیت بڑے سیخ پا ہوتا آپ نے شاگیتوں کو اشارہ کر دے خاموش اس کو بولنے دو بولتا رہا اس کے بعد آپ کے درس کا وہ ختم ہوا آپ جب نکلے تو اب وہ آپ کو پھر گالیاں دینے شکر کر دی پھر برا بھلا کہہ رہا ہے آپ اپنے جہاں وہ چپل پہنی مسیح سے نکلے اور خاموش چلے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ وہ برا بھلا کہہ رہا ہے شاگیت آپ کے ساتھ ہیں لیکن آپ کے حکم کے پابند ہیں اس کو کچھ کہہ نہیں پا رہے یہاں تک یہ آپ کا گھر آ گیا آپ گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور فرمانے لے کے دیکھو بھائی یہ میرا گھر آ گیا ہے ابھی مزید کچھ کہنے کا ہے تم کہتے رہو اپنا کہنا پورا کرلو اس لئے کہ میں جب اندر چلا جاؤں گا تو پھر تمہیں کہنے کا موقع نہیں ملے گا ابھی اور جو بھی تمہارے دل کے اندر بھڑاس ہے وہ بھڑاس پوری کرلو اگر پوری ہو گئی ہے تو مجھے اجازت دو میں اپنے گھر چلا جاؤں جب یہ بات کی تو وہ بڑا شخص شرمندہ ہوا اور جناب وہ مو لٹکا کے وہاں سے نکل گیا تو علماء نے لکھا کہ دیکھو یہ ہے یہ ہے تحمل بردواری اور یہ ہوتی عالم کی شان جو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے کہ جیسے درخت کے اوپر پھل جب لگتا ہے تو پھل جھکتا ہے وہ پھل جھکتا ہے کیونکہ وہ پھلوں کا وزن ہے اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ کھڑا رہتا ہے تو فرمایا کہ جس عالم کے علم میں علم و معرفت میں جتنا زیادہ جو وزن ہوتا ہے جتنا اللہ تبارک و تعالی اس کو وسط نظر عطا کرتے ہیں اس کے اندر اتنی توازو انکساری ہوتی ہے اتنی بردواری برداش ہوتی ہے اترہ اس کا ذرو وسیع ہوتا ہے تو دیکھو امام اعظم ابو عنیفہ کہ ان کے سامنے ایک شخص برا بھلا کہہ رہا ہے شاگرد بھی موجود ہیں لیکن آپ بالکل خاموش اور آخر میں اس کو کہہ رہا ہے بھی اور کچھ ہے تو کہہ لو ورنہ میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تمہیں خامخواہ زحمت ہوگی اور آپ کے اس حسن اخلاق سے اتنا جو شرمندہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا تو دیکھو یہ تب ہی پھر آج امام ابو عنیفہ اگر امام اعظم برایا اور پورے عالم میں ان کا ڈنکہ بج رہا ہے اس لئے میرے دوستو بزرگو اصل زندگی یہ ہے کہ انسان میں بردواری و برداشت ہونی چاہیے جتنا بردواری و برداشت ہوگی اور جتنا انسان پر آپ کو انکسار کی زندگی گزارے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی اس کو بلند مرتبی عطا فرماتے ہیں اور آج ہمیں یہ چیز ختم ہوگئی انا انا ہمیں ایسی پیدا ہوگی چھوٹی سی انا چھوٹی سی بات پر سیکھ پاؤ جاتے ہیں اجی آپ نے میری حد کے عزت کر دی اجی آپ نے میری انسلٹ کر دی ارے آپ نے میری توہین کر دی کیا پدی اور پدی کا شوربہ یہ ناپاک پانی کے قطرے سے بنے ہوئے انسان کیا عزت ہے کیا حیثیت کیا ہے یہ تو اس کی ستاری کا پردہ ہے کہ اس نے ہمیں ڈاپ رکھا ہے وہ اگر ایک تھوڑا سا کٹ لگ جائے اور خون نکل آئے یہ اس قابل پھر نہیں رہتے کہ ہم اللہ کی نماز پڑھ سکیں اس قابل نہیں رہتے کہ سجدہ دے سکیں یہ اتنا نجیس خون ہر وقت پوری رگوں میں دوڑ رہا ہے نجیس خون اٹھا کے پھرتے ہیں اور پیٹ کے اندر دیکھو گوٹھا کے پھرتے ہیں ناس کس بات کا وہ خوشبویں سونگتے ہیں ناک سے خوشبویں سونگتے ہیں اگر وہ خوشبو جائے وہ ہوا بن کے نکلے تو بدبو کا ڈھیر ہے دو دن غسل نہ کریں تو بغلوں میں بدبو آنے لگے اپنی بدبو سے انسان پریشان ہو جائے تو حیثیت کیا ہے ہماری یہ تو اس کی ستاری کا پردہ ہے کہ اس نے ہمیں ڈاپ رکھا ہے جو غصہ اور خفا کس بات پہ ہیں انسان اپنی حقیقت کو دیکھے اس لئے قرآن میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اپنے آپ کو دیکھتے نہیں ہوں جب اپنے آپ کو دیکھو گے تو پھر مجھے پالو گے اس لئے کہ تمہیں اپنا جب پت نظر آئے گا اور حیثیت انسان کی ہے کیا تو ایک بزر فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر پھر رکھا ہے یہ ڈسٹمبر اگر اتار دے چمڑی کا تو اندر سے ایسا بیانک چہرہ نکلے کہ پتہ ہی نہ چلے گورا کون اور کالا کون ہے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر جیسے دیوار سے ڈسٹمبر اتر جائے تو کیسے نکل آتی ہے بالکل اسی طریقے سے یہ چمڑی کا ڈسٹمبر اب گوری چمڑی ہے تو گورا لگتا ہے کالی ہے تو کالا لگتا ہے تو ناز کی سب بات ڈسٹمبر ہاتھ آ دو تو نیچے سے یہ سب کی شکلیں ایک لگیں گی نہ خوبصورت کا پتہ چلتا نہ بسورت کا آپ کتنے سکیلٹن ہسپیٹلوں میں ڈاکٹرز کے پاتھ دیکھتے ہیں کسی سکیلٹن کو دیکھ کے اس ڈھانچے کو دیکھ کے آپ لگا سکتے ہیں اندازہ کہ یہ خوبصورت تھا کہ بسورت تھا کچھ پتہ نہیں یہ حقیقت ہے وہ ایک ڈھانچہ اڈیوں کا ہے یہ گوشت پوش اللہ نے اوپر لگا کہ پردہ ڈال دی ہے ناز کی سبات کا اس سے انہ برداش پیدا کرو انہ انہ مٹاؤ اپنے آپ کو جو اپنے آپ کو مٹا کے چلتے ہیں اپنے آپ کو کم تر سمجھ کے چلتے ہیں اللہ تبارک و تعالی انہی کو اٹھاتا ہے انہی کو بلند کرتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلدار ہوتا ہے اس لئے تو امام العلیہ حضرت مولانا آمد علی لہوری رحم اللہ تعالی یہ تحجد کے وقت میں یہ دعا کیا کرتے تھے کہ صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے صدق میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے ہستی مٹاؤ جب ہستی مٹائی تو پھر دیکھو امام عبو نیوکو امام عبو نیوکو امام عبو نیوکو وہ پورے عالم میں ڈنکا بجا ہے اللہ سے دعاے کہ اللہ تعالی ہمیں پس رہ کے اپنے آپ کو مٹا کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس نے مٹایا اللہ نے انہی کو اٹھا دیا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین آمین یارب العالمین